نمشکار ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ڈاروین جسٹس کے دوسرے چپٹر میں جس کا شیرشک ہے مسکراہت کا ویع پار اور اسے لکھا ہے پروین کمار نے تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی اوٹ کلم لیتے وقت ابھی آپ چشمش اور انہے کے ہوتھوں پر جس مسکراہت کو دیکھ رہے تھے یہاں اچانک نہیں آئی تھی یہ مسکراہت دو دلوں کے پچھلے دو سالوں میں کئی موڑ سے ہو کر گزرنے کا پرینام تھے وہ عمر کے اس موڑ پر تھے جہاں وہ اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے جتنا لوگ اس عمر کے بچوں کو سمجھ لیتے ہیں اور وہ اتنے بھی بڑے نہیں تھے جتنا وہ خود کو سمجھتے رہتے ہیں اتنا ہی سمجھئے کہ دونوں اس عمر میں آ گئے تھے جہاں سے وہ پریت دھرووں کے بیچ ہو رہے کھجاب کو محسوس کیا جانے لگتا ہے ہاں عمر کے اس موڑ پر قدرت کے اس رہسی مئی کھجاب کو ایک دوسرے کی اور دونوں نے محسوس کیا تھا اور تب پہلی بار وہ اس دہلیز پر مسکرائے تھے لیکن اس مسکراہت کے پہلے بھی کچھ ہوا تھا مسکراہت سے پہلے ان کی آنکھوں نے موک بھاشا میں باتیں کی تھی اس سے پہلے بھی کچھ اور ہوا تھا کب یہ تو انہیں بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہوگا کہ ایسا پہلی بار کب ہوا جس کے بعد وہ ایک دوسرے کو اپنے اندر محسوس کرنے لگے دونوں مسکرائے تھے کلم مانگنے سے پہلے چشمش کو چشمش کہنے سے پہلے چشمش دوارہ انہے کے کپڑے کلم اور سلپر سے میچنگ کرنے سے پہلے بلیک بورڈ سے نظر ہٹا کر ایک دوسرے کو چور نجروں سے دیکھنے سے پہلے اور اس سے بھی پہلے سے جب انہے نے دھوپ کے سرکتے ٹکڑے سے سیکھا تھا سمیہ کا کیا سیکھا تھا کہ یدی دھوپ کا ٹکڑا چشمش کے سر کے اوپر چلا جائے تو سمجھو چھٹی ہونے والی ہے ان باتوں کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں تھی جو ان کے بیچ مسکراہتوں کے لیے ذمہ دار تھی مجھ سے یہ گلتی ہو سکتی ہے کہ مسکراہت کے لیے ذمہ دار جن باتوں یا گھٹناوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا کرم آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ انہی راستوں پر چلتے ہوئے انہے اور چشمش نے دھیرے دھیرے اپنی مسکراہتوں کو بدلنا شروع کیا تھا کیا منوشک قدرت دوارہ نردھارت کسی کارکرم کو پورا کرنے کا ایک مادھیمات ہے کیا سماجک سنرچنا کے اندر بھی قدرت اسے اپنے طریقے سے سنتولت کرتے رہتی ہے تاکہ سماج کے اندر نئے ویچار نئے پریورتن آتے رہے کیا سمیہ سمیہ پر سماجک سنرچنا میں ہونے والے اس بدلاؤ کے لیے قدرت کہانیوں کو پہلے ہی تیہ کر دیتی ہے اور ہم سب پہلے سے نردھارت کسی کہانی کو اس کے مقام تک پہنچانے کے مادھیمات رہے کیا موتیں پہلے ہی مکرر کر دی جاتی ہیں سماجک سنرچنا کا ایک بڑا حصہ اسے نیتی مانتا ہے تو ایک حصہ اسے مادھر سنیوگ آپ کہانی کو سنیوگ مان کر پڑھیں یا قدرت کے پورو نردھارت کسی کارکرم کا حصہ آپ اسے اپنی سوویدھا اور سمجھ کے حساب سے پڑھنے کے لیے سوتند رہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر اس دن وہ دونوں پشپا ودیالے ملنے کو نہیں جاتے تو شاید آج دو زندگیاں سلامت رہیں یا یوں کہلیں اگر چشمس انہے سے کبھی ملتی ہی نہیں تو پھر انہے کو وہاں ملنے کے لیے بلاتا کوا قدرت اپنے تیہ کارکرم کے لیے اپنے مہروں کو بہت ہی سلیکے سے دھیرے دھیرے بچھا پی کہ کوئی مہرہ چوک نہ کرے اور بینہ شور کیے چپ چاپ خاموشی سے دو ہارمانس کے جیووں کے بیچ جن کے اندر دل جیسی کوئی چیز دھڑکتی ہے ان سے مسکراہت کا ویعپار کروا دیتی ہے دل کے اندر امیدیں ان مسکراہتوں اور آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے اپنے پیر فیلانے لگتی ہے پھر بھی آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں یا سیوگ مات رہے ہیں یا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری گھٹنایں جو ایک کرم میں گھڑت ہو رہی تھی قدرت کے کسی کارکرم کا حصہ تھی بیہار کی دھرتی کو پانی کی جگہ شاید خون کی پیاس لگی تھی انسان اس کی پیاس مٹانے کے لیے تانہ بانہ بونتا جا رہا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے شاید پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے کو 1989 کے مدھی جنوری میں دیکھا تھا جیسے اوروں نے اوروں کو دیکھا تھا ٹھیک ویسے ہی انہی نے چشمش کو اور چشمش نے انہی کو دیکھا تھا تب کسے پتا تھا کہ بھوشش میں یہ دونوں جیو کسی اوپر نیاز کا حصہ بنیں گے جب پہلی بار انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا تو اپلک نہیں دیکھا تھا بس دیکھا تھا جیسے پہلی بار کسی اجنبی لڑکی کو کوئی لڑکا دیکھتا ہے کسی نے کسی کو اپلک نہیں دیکھا تھا جیسے کی فلموں میں ہوتا ہے پہلی بار دیکھا اور بس اپلک دیکھتے رہ گیا جیسے سلمان نے ساجن فلم میں پہلی بار مادری دکھشت کو دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا تھا انہی نے چشمش کو پہلی بار اس طرح سے نہیں دیکھا تھا دیکھا تھا ایک ٹینیزر لڑکے نے ایک ٹینیزر لڑکی کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دن کلاس میں میں بھی تھا اس دن اور ودیارتھیوں کی طرح میں نے بھی کلاس ٹیچر کو اپنا پرچے دیا تھا انہی اور چشمش نے بھی اپنا اپنا پرچے دیا تھا دونوں نے اپنے پتا کے نام کے آگے سورگیے لگایا تھا کلاس میں دونوں اسی دن سے اس لیے پہچان لیے گئے تھے کیونکہ ان کے پتا جیویت نہیں تھے کلاس کے اندر ماتر دو بچے ایسے تھے جو ہماری طرح کسی انسان کو پاپا بابو جی نہیں بول دیتا ان کے لیے کتاب کلم کاپی چوکلیٹ ان کے پاپا نہیں کوئی اور لاتا تھا کلاس کے اندر ٹیچر کو ایسے بچوں سے لگا ہو جاتا ہے شاید یہی وجہ رہا ہو کہ ہمارے کلاس ٹیچر ان دونوں کا خوب خیال رکھتے تھے اور ہومورک پورا نہیں کرنے پر ہم لوگوں سے زیادہ ان دونوں کو ڈاٹتے تھے اور کر کے لانے پر ہم لوگوں سے زیادہ شاباشی بھی انہی دونوں کو دیتے تھے ایک کہانی کا پاتر بننے کے لیے دو جیو کنک اچھی ویدیالے آ چکے تھے ایک انسنی کہانی جو انسانیت کو بہت گہرائی تک رکھت رنجت کرتے ہوئے چپ چاپ تفن ہو گئی تھے یدی میں چشمدید نہیں ہوتا تو شاید یہ کہانی سطح پر نہیں آبادی تھوڑا کنک اچھی ویدیالے کا پرچے دے دوں جہاں ہم بچے پڑھے جہاں اس کہانی کی نیو پڑی سکول کو مٹی کے گاڑے پر ایٹوں کو سجا کر بنایا گیا تھا جس کی چھت خپڑیل کی تھی چھت سے ہو کر کسی کسی کلاس میں دھوپ کا ٹکڑا جھاکا کرتا تھا بھارش کے دنوں میں چھت کے ان سراخوں سے ہو کر ورشہ رانی ہمارے بینچ اور ڈیسک پر آ کر ہمارا حالچال پوچھ لیا کرتی تھے ہمارے کلاس میں کچھ کوپردار بینچ اور ڈیسک بھی تھے جن کے تلووں کے نیچے کنکڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ کر انہیں سنتولت کیا جاتا تھا اور تب ہم بچے اس پر لکھنے بیٹھتے سکول کی دیواریں جہاں تہاں سے نونی کھائی ہوئی تھی جہاں تھوڑی سی مشکت کے بعد دیوار سے اینٹ نکالی جا سکتی تھی اس سکول میں ایک کمرہ ایسا بھی تھا جس کے اوپر کا چھپڑ گر گیا تھا لڑکیاں اسے پشاپ کھانے کے روپ میں پریوک کیا کرتی تھی منچلے لڑکوں نے جہاں تہاں سے اس کمرے کی اینٹیں نکال لی تھی بینہ صفائی اس کمرے کی بدبو کی کلپنا آپ اگر کر سکتے ہیں تو کیجئے اس لیے لڑکیاں باہر ہی کھیتوں میں کبھی کسی پیڑ کی آڑ میں کبھی فصل کی آڑ میں کبھی یوں ہی اسبھے بے شرم بن کر بیٹھ جائے کرتی تھی لڑکوں اور ٹیچرز کے لیے کوئی پشاپ کھانا نہیں تھا سکول کے پیچھے کے پوری پرتی زمین کو اس اددیشے کے لیے پریوک کر لیا گیا تھا سکول میں ہینڈ پم تھا پر سال میں کچھ مہینے ہی ہینڈ پم پانی اگلتا تھا باقی سمیں پانی پینے کے لیے ہم بچے چشمش کے گاؤں بیلا پر جائے کرتے تھے ایسے سکول میں بجلی کے پنکھے کی کلپنا تک نہیں کی جا سکتی تھی پسینے سے لطپت سکشک اور ودیار تھی ٹوٹے کھپڑیل چھت سے جھاگتا ہوا آسمان اور سرکتا دھوپ کا ٹکڑا جیسے جیسے سورج پسٹم کنارے کی اور سرکتا کھپڑیل چھت کی چھیت سے ہو کر آ رہا دھوپ کا ٹکڑا پورب کی اور سرک جاتا انہ کے دماغ میں سرکتے ہوئے دھوپ کے اس ٹکڑے نے بھوگول کے ٹیچر سے ایک سوال پوچھا تھا سر پرتوی کیسے گھومتی ہے اس دھوپ کے ٹکڑے کو دیکھئے جیسے جیسے سورج پسٹم کی اور لڑکتا ہے دھوپ کا یہ ٹکڑا پورب کی اور پھر پرتوی کیسے گھومتی ہے گھومتا تو سورج ہے نا اس دن بھوگول کے ٹیچر نے ایک گلوب مانگوایا تھا انہ کو سورج بنا کر گلوب کو نچایا انہ کو استھر رکھا باوجود اس کے انہ کچھ نہیں سمجھے جبکہ اور بچوں نے ٹیچر کی ہاں میں ہاں ملا دی بعد میں انہ بھی اس ہاں میں شامل ہو گیا میں بعد میں دھوپ کے سرکتے ٹکڑے کی کہانی کو بھول جاؤں گا اس لئے اسے یہیں پورا کر دیتا سوال یہ ہے کہ انہ کے دماغ میں یہ پرشن کیسے اٹھا تو سنیے اس دن انہ کا دھیان چشمس کے سکرٹ اور سینڈل کے بیچ کے حصے پر چلا گیا نظر کا یہاں تک جانا کچھ تو سنیوگ ہو سکتا ہے اور کچھ عمر کے اس موڑ کی لالسا جس کے اندر خدرتی کھجاو تھا اور کچھ دھوپ کا وہ ٹکڑا جو اس وقت چشمس کے پیر کے ٹھیک نیچے تھا انہ کا دھیان کھیچ رہا تھا انہ اس دھوپ کے ٹکڑے کے نصیب کے بارے میں سوچ رہا تھا اس جگہ کے بارے میں بھی جہاں وہ دھوپ کا ٹکڑا پڑا تھا تب ہی تیسری گھنٹی بجے تھے جب انہ ایسا سوچ رہا تھا اس کے من میں چشمش کے دہ کو پانے کی لالسا بھی رہی ہوگی پریم میں دہ کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ سارے تام جھام قدرت جس دیش کے لیے انسان سے کرواتی ہے وہ دیش ہے سہمتی سے سیکس اس طرح سے ایک دن جب دھوپ کا ٹکڑا گھٹنے پر تھا تب چوتھی گھنٹی بجی تھی کمر پر پانچویں پیٹ سے تھوڑا اوپر چھٹویں سر پر ساتویں اور آخری گھنٹی سر کے اوپر ہوتے ہوتے دھوپ کے سرکتے ٹکڑے نے انہی کو سمیہ کا گیان سکھایا اس سکول میں جہاں بچے گھڑی نہیں پہنکتے تھے انہی آتما وشواس سے لوریز تھا وہ بتا سکتا تھا کہ ابھی گھنٹی بجنے والی ہے یا نہیں دھیرے دھیرے اسے یہاں بھی پتا چلا کہ موسم کی انسار دھوپ کا ٹکڑا تھوڑا اوپر نیچے آگے پیچھے دائے بھائیں ہوتا رہتا ہے اسی دھوپ کے سرکتے ٹکڑے نے انہی کو دکھ بھرمیت کیا تھا کہ پرچویں کیسے گھومتی ہے گھومتا ٹہلتا چہل قدمی تو دھوپ کا وہ ٹکڑا کرتا ہے روج کسی کے پاؤں سے سر تک چشمش کی اور لپکتا اسے سپرش کرتا گرمی کے موسم میں چشمش کو پریشان کرتا دھوپ کا وہ ٹکڑا انہی کے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں دکھتا تھا مجھے بھی نہیں جبکہ میں تو انہی کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا اسے یا آپ سیوگ کہہ سکتے ہیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید پرکرتی انہی کی بھاوناوں کو اپنے طریقے سے سپرش کروا رہی تھی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دھوپ کا وہ ٹکڑا بعد میں انہی کی سمرتی کے انمول دھروہر کی طرح چوبیس اکٹوبر 1990 کے بعد بھی روج اس کے اندر سرکتا رہا اسے سلگاتا رہا کہ ایک بار تو چشمش سے بات کر کے دیکھو اور جب وہ دوبارہ ملے تو اپنے پہلے پتر میں انہی نے اسی دھوپ کے ٹکڑے کا ذکر کیا تھا ماخنپور گاؤں کے اتری کنارے پر کنک اچھے ودیالہ استحت تھا جہاں اور بھی گاؤں کے بچے پڑھنے آتے تھے جب آپ بحار کے سکولوں کے اوپر سوچنا شروع کریں گے تو آپ پائیں گے کہ آجادی کے بعد لگ بھگ 60% سکول اس علاقے میں کھلے جہاں بھومیہار یا برامنوں کی آبادی ادھک تھے یا اس علاقے میں جہاں کسی اور اپر کاشت کی آبادی ادھک تھے اگر گاؤں سے دیکھا جائے تو دلیت اور پچھڑے ورگ کے علاقے میں بہت ہی کم سکول کھلے میں آروپ نہیں لگا رہا ہوں بس مجھے جو سمجھ میں آیا وہی کہہ رہا ہوں سکشہ کا آسامان وطن بھی ایک کارک تھا بحار کو رکت رنجت کرنے میں کیونکہ جب محول پچھڑوں کے لیے انکول ہوا تو وہی بھی وہی کام کرنے لگے جو اگڑے کرتے تھے بحار کے پرثم مکہ منتری ڈاکٹر سری کرشن سنگھ بھومیار جاتی سے آتے تھے ہو سکتا ہے جاتیے پرشر میں آ کر بحار کیسری کو ایسا کچھ کرنا پڑا ہو لیکن مجھے اس کا ایک کارن اور سمجھ میں آتا ہے اس دور میں جن لوگوں نے سکولوں کے لیے زمینے دان میں دیں ان میں سے زیادہ آؤچی جاتی کے لوگ تھے تو سیدھی سی بات تھے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں سکول کھلوانے پر زور دیا ہوگا اور جب سکول ایسے علاقوں میں کھلے تو ٹیچر بھی زیادہ تر اونچی جاتی کے لوگ ہی بنے کیونکہ اس سکشہ تب دلت اور پچھڑوں کے حصے میں نہیں کے برابر تھی تو سکشک بھی ان کے حصے میں نہیں کے برابر آئے اور آئے بھی تو وہ صرف کھانا پورتی کے لیے آئے ہاں تو میں کہہ رہا تھا ہاں تو میں بات کر رہا تھا کنک اچھے ویدیالے ماخنپور کی اس سکول کو اگر کھیندر مان لیں تو قریب آٹھ سے دس کلومیٹر کی پریدھی میں دوسرا کوئی ہائی سکول نہیں تھا دور دراج کے بچے وہاں پڑھنے آتے تھے کپ کپاتی ٹھنڈ میں تپتی دوپہری میں بارش میں ٹیڑھے میڑھے پکڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے گرمی میں کچھ دن یا مہینے سکول بند رہا کرتا تھا سکول کے ٹھیک دکشن میں ایک نہر ہے جس سے آگے پورب کی اور کھیتوں میں پانی جاتا ہے اور نہر کے ٹھیک بات پورب سے پشتیم جاتی ایک کچھی سڑک ہے جس پر تب بیل گاڑی سے جتے ہوئے بیل اپنے گلے میں گھنٹیاں باندھ کر ایک لے پر چپ چاپ چلا کرتے تھے سکول سکول کے بعد نہر نہر کے بعد کچھی سڑک اور کچھی سڑک کے بعد برگت کا ایک جوان پیڑ تھا اس پیڑ سے انگریجی کے الٹے ایس آکار کا دو سو پچاس سے تین سو میٹر لمبا راستہ چشمش کے گاؤں کو جاتا تھا چشمش اور انہ کے گاؤں کو وہ کچھی سڑک الگ کرتی تھی جس پر بیل گاڑیاں چلتی تھی بیل برہا سنتے تھے اور اپنے گلے کی ٹن ٹن کرتی بیل گاڑیوں کی لے کے ساتھ وہ ایک لے میں چلتے رہتے تھے ایسا گاڑی کے گاڑیوان بھی سوچتے تھے کہ بیل گاڑی میں جتے ہوئے بیل ان کا برہا سنتے ہیں گاڑیوان کے ہاتھ میں قریب ڈیڑھ ہاتھ کا پتلا سا ڈنڈا رہتا تھا اس ڈنڈے کو بھی اپنی بھاشا معلوم تھی ہر ڈنڈے کی ایک اپنی بھاشا ہوتی ہے جسے بیل گاڑیوان کے برہے اور اپنے گلے میں جھولتی گھنٹیوں کی بھاشا سے بہتر طریقے سے سمجھتا تھا دنیا میں ڈنڈے کی بھاشا ہی ایک ماتر ایسی بھاشا ہے جسے سبھی جیو ایک ہی طرح سے سمجھتا برسات کا موسم ودیاتھیوں کے لئے کشٹ کاری تھا خپڑیل چھت کے جھاکتے جھروکوں سے ورشا کی بوندیں آٹھ پکتی تھے کہیں کہیں وہ بوندیں جھرنے کی طرح کلاس کے اندر جھرنے لگتی تھے تب بینچ اور ڈیسک آگے پیچھے کھسکا کر ہم اس مسیوت سے نزاد پاتے ہیں ٹیچر اور بچے دونوں کو پتا تھا کہ ایسے وفداؤں سے کیسے نبتا جائے میں یا تو اپنی جگہ بدل لیتے یا اپنے بینچ اور ڈیسک کو آگے پیچھے کھسکا لیتے میں نے دھوپ کے ٹکڑے کے ساتھ ایک شبد کا پریوک کیا تھا لالسہ کی انعیقہ دھیان چسمس کے سکٹ اور سینڈل کے بیچ کے حصے پر تھا اسے میں نے لالسہ کہا تھا کیوں کہا تھا یہ بتاتا چلو کسی کے لئے کسی کے من میں اسے پوری عمر کچوٹنے والی لالسہ اچانک نہیں پھوٹتی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے سب سے پہلی بار دونوں کے بیچ انگریجی وشے کو لے کر ٹکراؤ ہوا مدھ جنوری 1989 سے چوتھے یا پانچویں سپتہ ہمیں حالانکہ میں بھی وہیں تھا پر مجھے اس بات کا پتا تب چلا جب اگلے ٹیسٹ میں انعیقے انک چشمش سے دو انکسے زیادہ تھے جو کلاس میں سب سے ادھک تھا چیرستھائی محبت کا انکر انسان کے من میں یوں ہی نہیں پھوٹتا ہے پہلے وقت کئی موڑ سے گزرتا ہے اور پھر ایک دن شاشوت بن جاتا ہے جس کسی کو بھی انگریجی بک کی ریڈنگ دینی آتی ہے وہ اپنا ہاتھ اوپر کرو کلاس میں انگریجی پڑھانے والے سکشک بولے تھے پینسٹھ ودیارتیوں کے کلاس میں کل سات ودیارتیوں نے اپنے ہاتھ اوپر کیے ان میں سے ایک میں اور ایک انعی بھی تھا میں اس لیے شامل ہوا کہ کلاس کی تین لڑکیوں نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا اور انعی نے اس لیے ہاتھ اٹھایا کہ میں نے کہا سونچتے کیا ہو ریڈنگ ہی تو دینی ہے یہ کونسی بڑی بات ہے لیکن جب ہمیں ریڈنگ کے لیے اٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ ریڈنگ دینا بڑی بات ہے یہاں پر تھوڑا ذکر کرتا چلوں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اس سمیے کے بیہار میں انگریجی بشے کو لے کر کیا سونچتے کیا اسطحیتی تھی اس کے بعد میں کہانی کو آگے بڑھاؤں گا تب بیہار کر پوری فارمولا کا شکار تھا انگریجی کو انیوار وشے سے ہٹا کر ایک چھک وشے کی سرینی میں ڈال دیا گیا تھا پتہ نہیں بیہار کے بھوت پورو مکھ منتری جنر نایک کر پوری ٹھاکور کو انگریجی سے کیا دشپنی تھی کہ ہندی کو بڑھاوا دینے کے نام پر انگریجی کا گلہ گھونٹ دیا اس کا اثر تو ہونا ہی تھا ذرا اوپر کا آکڑا دیکھئے میرے کلاس میں 65 ودیارتھیوں میں سے ماتر سات بچے ریڈنگ دے سکتے تھے جس میں سے دو نے بس یوں ہی ہار اٹھا لیا تھا ہمارے دیش میں بھاشا اکثر راجنیتی کا شکار ہو جاتی ہے یا کہیں ہوتی رہتی ہے ہندی کے نام پر راجنیتی تو خوب ہوتی ہے ہندی کو بڑھاوا دینے کے نام پر خوب شور ہوتا ہے پر ہندی ایک جو سے زیادہ کبھی آگے نہیں بڑھتی کہیں کہیں تو اس کا ویرود بھی کھولے آم ہوتا ہے لیکن انگریجی کے نام پر ویرود کہیں نہیں ہوتا ہے جب میں دیش کی ویویدتا کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے انگریجی کو انیوار روشہ ہونا چاہیے بہتر ہوتا راج بھاشا ہندی نہ ہو کر انگریجی ہوتی ہے جو راجنیتا ہندی یا چھتریے بھاشاؤں کی وقالت کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف راجنیتی کرنا ہوتا ہے ان کے خود کے بچے انگریجی مادھیم کے سکولوں میں پڑھتے ہیں ایک آدھ راجنیتا آپ واج صوروپ سامنے آ جائیں تو کہہ نہیں سکتا ایک سوال ان نتاؤں سے ہے جو چھتریے بھاشاؤں کو بچانے کے لیے لڑنے مڑنے کو تیار رہتے ہیں جنہوں نے تیلگوت، تمیل، مہراشتہ اور گجرات بنا دیا پر بات جب ان کے خود کے بچے کی آتی ہے تو وہ انگریجی کا مہتیاغ نہیں پاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بچپن سے ہی پھراتے دار انگریجی بولے ایسا کیوں؟ ہاں تو کہہ نہیں سنیے ٹیچر نے دربھاگیوش سب سے پہلے مجھے ہی ریڈنگ کے لیے اٹھا دیا میں اٹھا، اوپر سے ایک لائن پڑھا جس میں سے تین شبدوں کا اچارن گلت تھا ٹیچر نے مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا ان کے اشارے میں یہ سندیش صاف تھا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے میرے بگل میں آنے تھا ہاتھ تو اس نے بھی اٹھایا تھا ترنت اس کا بھی نمبر آ گیا ٹیچر نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا آنے پہلی لائن پڑھ گیا ٹیچر نے جب اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تو آنے پہلی لائن پڑھ گیا وہ اس لیے پڑھ گیا کہ پہلے لائن کا تین شبد جہاں میں اٹھکا تھا وہ گریٹ وارئر اور پڑھشیا تھا ٹیچر نے اس کا اچارن میرے اٹکتے ہی میرے ساتھ ساتھ کر دیا تھا اس لیے انہیں پہلی لائن نکال لے گیا دوسری لائن میں وہ اٹھکا تو اٹھکا ہی رہ گیا اور پھر ٹیچر نے میری طرح اس کی مدد بھی نہیں کی کہ کم سے کم ایک لائن تو پوری کرے اٹھکتے ہی ترنت بٹھا دیا گیا اور تب ٹیچر نے چشمش کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے اٹھنے کو کہا کہانی رستم اور شہراب کی تھی اس کہانی میں رستم باپ ہے اور شہراب اس کا بیٹا ہے پر اس تھی ایسی آ جاتی ہے کہ باپ اور بیٹے کے بیچ یدھ ہوتا ہے جس میں باپ کے ہاتھوں بیٹا مارا جاتا ہے رستم کو یہ بات کہ سہراب اس کا بیٹا ہے تب پتہ چلتی ہے جب وہ سہراب کے سینے میں اپنا بھالا اتار چکا ہو گیا چشمش ایک ایک لائن صحیح چارن کے ساتھ پڑھ گئی ٹیچر کے کہنے پر ساتھ میں اس کا ہندی انواد بھی کرتی چلی گئی اس سکول میں خود ٹیچر کے لیے بھی آسچرے کا وشہ تھا ٹیچر نے شاباشی کے سارے شبد اس دن چشمش کے لیے اپنے شبد کوس سے نیچوڑ کر ہم لوگوں کے کان تک پہنچا دیا ہمارے کانوں کو چشمش کے لیے کہے جا رہا ہے شاباشی کے شبد اچھے نہیں لگ رہے تھے پر ہمارے پاس انہیں سننے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا اس دن ٹیچر چشمش سے بہت پرہاوید دکھے اور سب کچھ چند منٹوں میں پوچھ ڈالا جیسے ٹیوشن کون پڑھاتا ہے گھر میں کون پڑھاتا ہے گھر میں کتنے لوگ ہیں اس کے پہلے کہاں پڑھی تب ہی ان لوگوں کو بھی پتا چلا کہ اس سے پہلے وہ ویبھاپ شریف کے نزدیک والے پشپا ویدیالے میں پڑھائی کرتی تھی پشپا ویدیالے ایک مشن سکول ہے نام بھلے ہی اس کا پشپا ویدیالے تھا سیدھی سی بات تھی مشن سکول کے بچے کھاتے ہگتے سب انگریجی نہیں ہیں تب ہم لوگ ایسا مانتے تھے یہ کل بلاہٹ میرے من میں تب آئی جب میں کہانی لکھنے بیٹھا کہ آخر چشمش کنکچھ ویدیالے میں کیوں آئی اس کے پہلے جتنے بھی لوگ مشن سکول مطلب پشپا ویدیالے میں گئے کوئی لوٹ کر واپس سرکاری سکول میں نہیں آیا تھا خوش پردال کرنے کے بعد جو کچھ پتا چلا اسے میں یہی کلیئر کر دیتا ہوں بات انیس سو چوراسی کی ہے تب چشمش مشن سکول میں چوتھی ککشا میں تھی اس کے پتا جی جانوروں کے ڈاکٹر تھے تب ان کی پوسٹنگ دربھنگا میں تھی میں ہولی کی چھٹی میں گھر آئے ہوئے تھے کی اچانک ایک دن ان کی طبیعت بگڑی تو بگھرتی چلی گئی اور ساتھویں دن وہ اس دنیا سے چل دی کارن کسی کو پتا نہیں چلا سب کچھ ایک حادثے کی طرح ہو گیا انیس سو چوراسی میں چشمش کے پتا جی گزر گیا ان کے گزر جانے کے بعد پر اسکتیاں اچانک بدلیں سیلری پنشن میں بدل گئی خرچ وہی رہا بچے بڑے ہو رہے تھے ان کی ضرورتیں بڑی ہو رہی تھیں تو کسی طرح کھینستان کر مشن سکول میں ساتویں تک چشمش کی پڑھائی کرائی گئی اور پھر چشمش گاؤں کے سکول میں ڈال دی گئی گاؤں کا سکول کیسا تھا اس کا ذکر میں نے آپ کو پہلے ہی کر دیا ہے تو حالات نے چشمش کو انگریزی مادھیم والے مشن سکول سے سیدھے ہندی مادھیم میں ڈھکیل دیا شاید قدرت کو میری کہانی کے لیے کچھی سامگری اپلند کرانی تھی کیونکہ انہ بھی آٹھویں پاس کر وہی پہنچا جہاں پرستیتی نے چشمش کو لٹا کر پٹک دیا تھا یا کہیں لا کر پٹک دیا تھا اتنا تو یہ تیہ تھا کہ یدی چشمش کے پیدا جی اچانک اس دنیا سے نہیں جاتے تو شاید چشمش اس سکول میں کبھی نہیں آتی تو شاید پشپا ودیالے کے پیچھے مکہ کے کھیت میں ایک حادثہ نہیں ہوتا کئی نہ سنگھار نہیں ہوتے شاید کئی زندگیاں بچ جاتے ہنسا اور پرتی ہنسا کا کھیل شروع نہیں ہوتا چشمش کا مشن سکول کے کنک اچھے ودیالے ماخنپور میں آنے کا کارن اس کے کچھ قریبی لوگوں نے بات چیت کے دوران آرثک تنگی کو نہیں مانا ہے اس کے پیچھے انہوں نے یہ ترک دیا تھا کہ ان کے پتا جی کے مرنے کے بعد ان کی جگہ نکمپا کی نوکری پر کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا یا دیارتھک حالات برے ہوتے تنکمپا کی نوکری پر دعویٰ جرور کیا جاتا ہے اگر اس بات کو صحیح مانے تو ہو سکتا ہے کہ سمسیہ گارجینشپ کی رہی ہو ٹیچر نے چشمش کو بیٹھنے کا اشارہ کیا چشمش کے بیٹھنے کے بعد ٹیچر خود ہی ریڈنگ دینے لگے ایک ایک لائن کی ہندی بتائی کٹھن شبدوں کے ارث لکھوائے اور کلاس چھوڑنے سے پہلے اس دن ہتاش ہو کر اتنا سبجھا گیا آج نہیں تو کل دنیا کے اس ریس میں بنے رہنے کے لیے تم لوگوں کو انگریجی سیکھنے ہی پڑے گی بچوں بھارت میں جتنی ویویدھتائیں ہیں اس سے کہیں ادھک بھاشائیں ہیں اور انگریجی ایک ماتر ایسی بھاشا ہے جو بھارت کے بھاشائی ویویلتہ کے بیچ کڑی کا کام کر دی اتنا بول کر رکے کندے کو جھٹکا دیے کیوں معلوم نہیں اور تب پھر تھوڑا چھٹکی لیتے ہوئے بولے کرپوری ٹھاکر نے تم لوگوں کا یہ حال کر دیا یہ مہج سنیوک تھا تب ٹیچر انہ کو دیکھ رہے تھے اور اسے سمجھاتے ہوئے بول رہے تھے کلاس نومی کے بچے کو ریڈنگ دینا نہیں آتا کتنا بڑا دربھاگیا ہے ٹیچر نے چھٹکی لی تھی اس راج میں سرکاری سکولوں میں انگریجی کے حال پر جہاں وہ رہتے تھے تو ایک سنیوک دیکھئے ٹیچر کے جاتے ہی چشمش کے موہ سے سنسکرٹ کا ایک سلوک پھوٹا جس کا مطلب تھا مورک کو اپدیش دینے سے اچھا ہے اسے دو روپے دے دو چشمش نے مورک کسے کہا تھا انہے کو ایسا لگا اسے کہا تھا دھیان دیجئے بگل میں میں بھی بیٹھا ہوں مجھے ایسا کچھ نہیں لگا تھا ریڈنگ کے لیے ہاتھ تو میں نے بھی اٹھایا تھا جیسے انہے ریڈنگ نہیں دے پایا میں بھی نہیں دے پایا تھا لیکن مورک شبد مجھے نہیں چُبا انہے کو چُب گیا انہے نے آنکھے تتیری چشمش کو سناتے ہوئے بولا مورک کس کو بولی چشمش کا ٹکا سا جواب تھا سوچنے میں ایک بھی سیکنڈ خرچ نہیں کی تمہیں جہاں تک مجھے یاد ہے دونوں کے بیچ یہ پہلا سمباب تھا بتا دوں کی تب دونوں کی عمر چودہ یا پندرہ کے آس پاس رہی ہوگی یہاں بھی بتا دوں کی چشمش گھمنڈی نہیں تھی نہ ہی اسے اپنے انگریجی گیان پر گرب تھا اور نہ ہی بچوں کی طرح ویوہار کرتی تھی پتا جی کی موت نے اسے عمر سے پہلے تھوڑا ادھک سمجھدار بنا دیا تھا لیکن اس دن اس کے موں سے بے تکا سا اتر نکل گیا شاید کریا کی پرتکریہ ہو گئی تھی انہے نے جتنے تیش میں پوچھا پلٹ کر اتر بھی اسی انداز میں ملا تھا اس کے بعد انہے تین مہینے تک چپ چاپ سشک تجوالہ مکھی کی طرح پڑا رہا چشمش کسی کا نام لے کر کسی کو مرک نہیں بودی تھی تو اس سنکھ میں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر دوسرے انگریجی تو ان سبھی لوگوں تب تک کے لیے دھنیواد جو ہاتھ اٹھا کر ریڈنگ نہیں دے پائے تھے پر چشمش کے شبد صرف انہے کو چھو ہے ایک کہانی چپ چاپ رفتار پکڑ رہی تھی جس کا شور دکھا تین مہینے بعد ہونے والے ترماثیق پرکشہ کے پرینام میں جب انگریجی وشہ میں سب سے ادھک انک انہے کو ملا چشمش سے دو انک ادھک اسی ٹیچر نے دیئے جنہوں نے تین مہینے پہلے شاواشی کے سارے شبد اس دن اپنے شبد کو اس سے نچوڑ کر چشمش پر اٹھا دیئے تھے ایک بچہ جو تین مہینے پہلے ٹھیک سے ریڈنگ نہیں دے پایا تھا تین مہینے بعد اس وشہ کی پریشہ میں سب سے ادھک انک لے آتا ہے زدیں کیا نہیں کرواتی ہیں بچوں سے بھی ایک بچہ زد کر بیٹھا کہ وہ مورک نہیں ہے تو نہیں ہے اس نے یہ ثابت کر دکھایا اور چپ چاپ چشمش کے مورک شبد پر ایک وزندار خاموشی رکھ دی دونوں کے بیچ تھا تو مہد دو انکھوں کا فاصلہ ہے سیوگ دیکھئے دو روپے اور دو انک چشمش کے لیے وہ دو انک اپچ ہو گیا چشمش کے مستسک پر دو روپے والی بات بار بار پرہار کر رہی تھی اگر انے کی جگہ یا انک مجھے ملا ہوتا تو چشمش کے لیے شاید یا اپچ نہیں ہوتا کبھی کبھی وقت چپ چاپ کسی کو آپ کا پرتیدوندی بنا دیتا ہے یا کہیں کہ بنا رہا ہوتا ہے یہ پتہ آپ کو تب چلتا ہے جب آپ اس سے کچھ قدم پیچھے چھوٹ جاتے ہیں کبھی کبھی کچھ باتیں کچھ شبد تو کوئی انک من کے کسی کونے میں اپچ رہ جاتا ہے تو اسے سپاچے بنانے کے لیے اسے پرتیوگی بننا پڑتا ہے چشمش کے مستسک کی تہوں میں دو انک والی ایک اپچ سی گاٹ بن گئے تھے دراصل اسی گاٹ کے بہانے دونوں سرکتے ہوئے اتنے قریب آئے کہ اپنی موت کے لیے ایک تاریخ مقرر کرتی چشمش کے دماغ کی تہ میں بنی کھاموش گاٹ کی وجہ سے دونوں کے بیچ پرتیز پردھا شروع ہوئی ایک دوسرے سے زیادہ انک لانے کی ٹیچر کے سوالوں کا جواب پہلے دینے کی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ایک سوست پرتیوگی تھا یہ دونوں بچے پرتیوگی ضرورت ہے پر ذرا اس بات پر بھی دھیان دیجئے کہ دونوں وپریت دھروف کے بچے تھے پرکرتی نے ایک کو نر بنایا تھا اور دوسرے کو مادہ اور دونوں عمر کے اس پڑاؤ پر بھی تھے جہاں سے شریر کے اندر ہو رہا بدلاؤ کا کارن جیو تلاشنا شروع کر دیتا ہے تب پرکرتی ان کے اندر شریرک بدلاؤ کر اپنی زوابداری پوری کر رہی تھی اور پرتیوگی پرستیتیاں ان کے اندر کے نر اور مادہ کو ایک دوسرے کے پرتی للچا بھی رہی تھی اس پرتیوگی پرستیتی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے بھی رہتے تھے کہ اس سے آگے نکلنا ہے دھیرے دھیرے یہ سوچ ان کے اندر ایک آکار گرہن کرتا گیا اور تب ان کے اندر پرتیوگیتہ اور کھچاؤ ساتھ ساتھ چلنے لگے جب چھوٹی چھوٹی پرتیوگی باتیں ایک دوسرے کے چطر کو مستشک کے اندر اُبھارنے لگیں مستشک عمر کے اس موڑ پر جہاں دل ساریرک بدلاؤں کو لے کر بھاوک ہو رہا تھا تھوڑا پیاسا پیاسا محسوس کرنے لگا اسی پرتیوگی چطر کی اور اشارہ کرنا شروع کر دیا جو پرتیوگیتہ کے کارن ایک دوسرے کے اندر ناچتا رہتا تھا ایسا لگتا تھا کہ شریر کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہاں ہے دھیرے دھیرے یہ بچے ایک دوسرے کے اندر ہی عجیب سے قدرتی گند کو تلاشنے لگے کیونکہ تھے تو یہ وپریت لنگ کے بچے ہی ایک لڑکا تھا تو ایک لڑکی ایک نر تھا تو دوسرا مادہ ایک قدرتی روپ سے استری تھی تو دوسرا قدرتی روپ سے پروش لیکن وہ بچے تھے ورگ نوام کے پریم اور پرتیوگیتہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا پر یہاں چلا تھا اس لیے چلا تھا کہ اسی بہانے وہ ایک دوسرے کے اور قریب آتے گئے پرتیوگیتہ اور پریم کیسے ساتھ ساتھ چلا اسے سمجھنے کے لیے میں آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں جہاں پہلی بار ایک لڑکی کو چشمش نام ملا تھا تو آج کہانی کو یہی پر چھوڑتے ہیں ملیں گے آپ سے ڈاروین جسٹس کے دوسرے انکھ کے دوسرے بھاگ میں تب تک کے لیے نمشکار شبرا ٹھیک ہمیں ڈے